بھائی لوگ گائی تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے ہیڈو افیت سے ہوں گے ہالی میں ڈیلیز ہونے والی مووی جس کا نام ہے کے جی ایف مووی نے آتے ہی دنیا کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح گولڈ کے مائننگ کروانے کے لیے لوگوں پر ظلم کیا گیا مگر ہمارے ذہن میں یہ حیال ضرور آتا ہے کہ ایسا واقعی ممکن ہے اور کیا آج بھی کوئی گولڈ فیلڈ موجود ہے جہاں پر مائننگ کروائی گئی ہو کیا آپ جانتے ہیں کہ کی جی ایف کا کیا مطلب ہے میں کیا کروں پھر جاب چھوڑ دوں تو رکھو جرہ سبر کرو بولا دھکا بکی نہیں کر کی جی ایف کا مطلب ہے کولار گولڈ فیلڈ نظرین کولار گولڈ فیلڈ کرناٹا کی راجزانی بینگلوڑوں سے تقریباً 90 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے کرناٹا کے کولار زیلے میں سونے کی اس کان کو کسی زمانے میں سونا اگانے کے لیے اثمال کیا جاتا تھا سونا اگانے کی اس کان کی تقریب بہت ہی صدیوں پڑھانی ہیں سیمٹین نائٹی نان کی سیری نگا پٹنا کی لڑائی میں ٹپو سلطان کو مارنے کے بعد انگریزوں نے پوری سلطنت محسور کے مہراجہ کے حوالے کر دی تھی مگر انہوں نے کولار سٹی کو اپنے ہی قبضے میں رکھ لیا تھا اور یہاں پر مائننگ کا عمل شروع کر دیا یہ سرزمین اس بات کی برپور مثال تھی کہ ہندوستان کو گولڈ برڈ کیوں کہا جاتا تھا اس کی ایک برپور مثال یہ بھی ہے کہ انگریزوں نے یہاں پر 121 سال تک مائننگ کی اور یہاں سے 900 ٹان سے زیادہ سونا نکالا جو کہ آج تاکی تریش کی سب سے بڑی مائننگ تھی ایک اندازہ کے مطابق یہاں پر 30 ہزار سے زیادہ ہندوستانی ملدود کام کیا کرتے تھے مگر آشتہ آشتہ وہ سب سے ہلتے ان سے چھین لی گئی ایک رپورٹ کے مطابق برطانی افسر جان وانڈ کولار میں اس سونے کے بارے میں اتنا سنگی ہو گیا کہ اس نے کچھ علاج کی مدد سے یہاں سے سونا نکالنے کی تمام تر کوششیں کی مگر وہ ناکام رہا اس کوشش میں بہت سارے ہندوستانی ملدودوں پر ظلم کیا گیا اور ان کو ترشدد کا نشانہ بنایا گیا جب اللہ حکام کو اس کے بارے میں معلوم ہوا کی بارڈ کو بہت زیادہ کمیابی نہیں میر گئی تو انہوں نے کچھ سالوں کے لیے کام روک دیا اور 1873 میں یہاں پر خدائی کا عمل دوبارہ شروع کیا گیا کان کے اندر بہت زیادہ ہندیرہ ہونے کے باوجود لالٹینوں اور ممبتیوں سے یہ کام شروع رکھا گیا جو کہ ہندوستانی ملدودوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بن رہا تھا وسائل آشتہ آشتہ ہتم ہوتے گئے اس وقت کان میں داہل ہونے کے لیے لکڑی کی شافٹیں اثمال کی جاتی تھی جو کہ ایک محفوظ دراختہ بلکب بھی نہیں تھے انگریزوں کے مزید سونا نکالنے کی لالچ نے ہندوستانی ملدودوں کو جہنم میں تکیل دیا ایک اندازے کے مطابق سونا نکالنے کے اس عمل میں سینکڑوں ملدود اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے اور آشتہ آشتہ یہاں پر بجلی کا بھی انتظام کر لیا گیا آپ کو یہ جان کے ہرانگی ہوگی کہ کلار ہندوستان کا سب سے پہلا شہر ہے جہاں پر بجلی کی فرام کی گئی تھی اور دیکھتے دیکھتے یہاں پر بہت بڑا شہر بسا لیا گیا یہاں پر کلاب بنائے گئے اور بڑے بڑے محل بنائے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا اور وسیع سڑکوں کا جال بچھایا گیا اس وقت لوگ اس علاقے کو ملی لندن بھی کہاں کرتے تھے یہ ملی لندن کے جی ایف کے کارکنوں نے بات کیا تھا مگر یہ سب سہولتیں صرف انگریزوں کے لیے تھی یہاں پر مزدور کے لیے کوئی کسی قسم کی سہولت موجود نہیں تھی جیسا کہ مووی میں بھی دکھایا گیا ہے اور جون جون خدائی کا عمل ہوتا رہا کان کے اندر کا تابان اور زیادہ سے زیادہ بڑھتا رہا مگر سونا نکالنے کا کام مسلسل جاری رکھا گیا انیس سن سن تالیس میں ہندوستان آزاد ہوا لیکن کے جی ایف میں کام کرنے والے لوگ نائنٹین فیفٹی سکس تاک انگریزوں کی گلامی سے آزاد نہ ہو سکے مزدوروں پر ظلم ہوتا دیکھتے ہوئے حکومتیں ہند نے یہ کان بی جی ایم ایل کے حوالے کار دی جو کہ بہارت گولڈ مائنڈ لیمیٹیٹ ہے اس کے بعد یہاں پر ایک پبلک سیکٹر یونٹ تشکیل دیا گیا مگر جیسے جیسے وقت گتدہ کیا سونا سطح زمین سے نیچے آنے لگا انیس سو کے شوڑے میں جہاں پر یہ سونا سطح زمین سے ایک کلومیٹر کے فاصل پر پایا جاتا تھا مگر نائنٹین ایٹی تاک آتے ہوئے یہ حال جو چکا تھا تین کلومیٹر کے خدائی تک بھی سونا نہیں میر رہا تھا کہ جی اب دنیا کے سب سے گہری کانوں میں سے ایک ہے ان سب مشکلات کی وجہ سے جہاں پر سونا تین کلومیٹر کے دوری پر میر رہا تھا یہ سب دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک شاہفرڈ کا اثمال کیا جس کی مدد سے مزدونوں کو کان کے اندر اتارا جاتا تھا جو کہ آج بھی وہاں پر موجود ہیں مگر دیکھتے ہی دیکھتے سونا آنکھوں تھے اور جلونے لگا اور اسے نکالنے کا کام مزید بوجل ہو گیا تھا اور یہ وقت ایسا بھی آیا کہ بہت زیادہ خدائی کرنے کے بعد صرف چاند کلو ہی سونا میر رہا تھا جس کی بناہ پر 23 فروری 2001 میں کے جی ایسے خدائی کا عمل باندھ گار دیا گیا ناظرین یہ شہر آج بھی موجود ہے اور یہاں پر اتنی زیادہ خدائی کی گئی تھی کہ جو یہاں سے مٹی نکلی اس سے پورڑے پورے بہار بان چکے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر نہیں بھی اچھی لگی تو ایک بار لائک تو کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ